اور وہی سٹار بھارت پر ایک انو کی کہانی جی جی ماں جو شروع ہونے والی ہے کافی دلچسپ ہے اور انٹرسٹنگ بھی تو چلیے کرتے ہیں ان سے خاص ملاقات جو پہنچی ہیں نبابوں کے شہر میں جن سے خاص بات چیت کی ہے ہماری سنباداتہ نکتہ ساریلی ساز گو سیرل کے کیامرے پہ آج کپسر ہے جی جی ماں کی ٹیم نبابوں کے شہر میں ہے مسکرائی آپ لکھنا ہوئے کیا بات ہے آپ تو الڑی مسکرائی رہے ہو بلکل کیونکہ ہم نبابوں کے شہر میں ہی رہتے ہیں تو سب سے پہلے جی جی ماں شو آن ایر ہو چکا ہے ٹی آر پی میں نمبر ون ہے بہتے اچھا لگ رہا ہوگا کیوں بہتے بڑیا بہتے بڑیا لگ رہا ہے ہم خودا ہی اوپی سے ہیں تو ہم کو تو بہت مجھا آ رہا ہے کہ ہم کانپور گئے پھر ہم لکھناو آئے ہیں نکھناو میں ہیں اب ہم تو بڑا مجھا آ رہا ہے آپ لوگوں کے شو پہ آ رہے ہیں تو بہیا ہمرا سو دیکھنا یار it's like آپ کو بتا دیں کہ دو بہنوں کی کہانی ہے جس میں ساکریفائزز بھی ہوتے ہیں تو تنوی سے جانا چاہیں گے تنوی ریال لائف میں کتنی بہنیں آپ کی پہلے ہوئے پہلے ہیں ریال لائف میں میری کزنز ہیں دو جو کی بہت کلوز ہیں میرے سے اور ویسے میرا ریال برادر ہے جس سے میں اتنا ہی پیار کرتی ہوں اتنا ہی کنیکشن ہمارے بیچ میں ہے جیسے کی میرا اور بٹو جو سیریل میں آپ دیکھتے ہیں ویسا تو بلکل ریال لائف سیم سی ہی ہے تھوڑی تو لائک اس شو میں فول فلیچ کیامرا آپ پہ فوکس ہوگا کیونکہ ڈیبیو شو ہے اور آپ میں ان لیڈ میں ہو کتنا چالنجن تھا یہ کافی چالنجن ہے کیونکہ جب ایک شو آپ کی اوپر بیسڈ ہوتا ہے تو بہت ریسپونسیبلٹیز آ جاتی ہیں چلنا نا چلنا اپکوارس پوری ٹیم کی اوپر ہوتی ہے لیکن بینگ فیس آف دی شو آپ پہ ہوتا ہی ہے تو اس لئے چالنجن تو تھا لیکن دے بائی دے امپروو ہوتا ہے بندہ تو میں بھی دیرے دیرے میں آپ کو لائی کتنا لکی فیل کر رہے ہیں کاز راجیب ہے آپ کے ساتھ لیٹ میں ان کا کریئر تو بہت ہی لمبا ہے کتنا لائک سپورٹ لیتے ہو آپ سیٹس وکیرہ پہ راجیب جی بہت ہی اچھے ہیں اور بہت ایکسپیرینس اور ہمیشہ ہاں ساتے بھی دیتے ہیں اور یہ بہت گائیڈ کرتے ہیں بہت اچھی چیز ہے ان کی کیونکہ کئی ایکٹرز ہوتے ہیں جو مطلب وہ بودھر نہیں کرتے کی کیا بتانا ہے کیا نہیں بہت ہی میکس شور کی اگر میں جہاں پہ غلط ہوں یا مجھے کچھ وہ انپوٹ اگر چاہیے تو وہ دیتے ہیں اگر میں کچھ پوچھتی ہوں تو کبھی ایریٹیٹ نہیں ہوتے ہمیشہ ہاں مجھے پوزیٹیولی اور پیار سے سمجھاتے ہیں بلکل اپنے بچے کی طرح ٹویٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اتنے بڑے سیل ویڈیو کے مجھے تو بہت خوشی ہوتی کہ میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں مجھے موقع بل رہا ہے تو thank you راجیف سے ایک سوال جاننے کی کوشش کریں گے راجیف اتنے سارے شوز آ رہے ہیں ڈیلی سوپس ہیں ہندوستان کے سب سے پوپلر شوز رہے ہیں کہانی کا ررکی اور کیوں کہ ہی ساز بھی کبھی بہوتی جیسے کی ٹائٹل خود میں کہتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہر ہندوستان کے گھر کی جو کہانی ہے کہیں نہ کہیں پہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے مگر ان کا کردار ایک ہارڈ ورکن ڈڈکی جو کہ ہر شہر میں ہوتی ہے ہر گھر میں ایک انسان ہم ایسے انسان کو ضرور جانتے ہیں جس کو بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا وہ چاہے فینائنشل ہو چاہے اموشنل ہو چاہے پرسنل ہو تو ان کی جو سٹوری ضروری نہیں کی ایک زاکی ایسی سٹوری ہو مگر کچھ نہ کچھ ملتی جلتی کی یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے زندگی کے مزے لینا بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ بہت تکلیفوں سے گزر رہا ہے اس کا کردار لیکن اس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکرہت رہتی ہے یہ بیٹھ کے روتی نہیں again situation بہت مشکل ہے اس کی زندگی لیکن یہ ہمیشہ ہستی رہتی ہے یہ اگر اس کی زندگی نے ایک لڑکہ ہے جو اسے پیار کرتے ہیں تو اسے یہ نہیں کہتی get lost ہے اس کے پیچھے پاگل نہیں ہو رہی کہہ رہی ہے میری زندگی یہ بہت کام ہے لیکن اس کو اچھا بھی لگتے ہیں تو زندگی کے کئی کلرز ہیں اگر اس کا کردار ہم چاہتے ہیں تو ٹپیکل سوپ میں اس کو روتا ہوا دکھا سکتے تھے شایئے ٹی آ پی اور اوپر جاتے ہیں لیکن اس کا کردار رہو نہیں رہا مشکلوں کا سامنا کرتا ہے تو وہ ہمیں سیکھ لینے چاہیے ہر کردار سے تو coming back to your question کہ ساس اور بہو کی کہانی بنے گا بالکل بنے گا لیکن طریقہ الگ ہوگا مطلب آپ کی بات سے یہ صاف طور پر پروف ہو گیا ہے کہ ہر situation میں چیزوں کو manage کرنا بہت اچھے سے آتا ہے ان کو کھانے کی بات راجیب نے کی تھی بہت زیادہ لگ رہا ہے شاکین ہے کھانے کے تو ہم بات کریں گے لکھناوں میں کیا کیا کھا لیا ہے ابھی تارے نکھناوں میں ہم کچھ کھائے نہیں ہیں ہم تو آپ ہی لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو ابھی ہم جائیں گے کچھ ٹنڈے کباب کھائیں گے کچھ تھوڑا ان کو شاپنگ ووپنگ کرائیں گے کچھ کرتے بھی کھائیں گے ہاں ہم شور کھل گھل گا ہم کھائیں گے تو ہم امید یہی کرتے ہیں کہ جیسے کی ابھی ان کا شو ٹی آر پی میں آگے بھی بہت سارا جنتہ کا پیار اور ٹی آر پی لوٹے لکھنا اسے کیا مرے پرسن مانس کے ساتھ میں نے کہا سرینق سماشارترس کے لیا